بھارت ماتا کی دونوں ہاتھ اوپر کر کے بھارت ماتا کی جس گھڑی کا ہم سب کو انتجار تھا ہندو ساتھ کے دل کی اڑھ دھڑکن ہمارے دیش کے مانان یہ پردان منتری جی ہمارے اس گوندیا بھنڈارا سنسدی چھتر میں پدار چکے ہیں ان کا میں آپ کی اور سے اس دونوں جلے کی جنتا کی اور سے بہت بہت سواغت کرتا ہوں مانان یہ بھارتی جنتا پارٹی کے دونوں جلے کے جلہ دیکشا سیوسینہ کے جلہ پرموک ریپائی کے جلہ پرموک ہمارے دونوں جلے کے پالک منتری ان سے نیویدن کرتا ہوں کہ مانان یہ موڈی جی کا ہم سواغت کریں گے سب ہی ویدائک موڈ ہے آپ سے بھی نیویدن ہے نگرہ دکشہ جی جی آپ سے بھی نیویدن ہے ساتھ میں ہی ہمارے مہاراشتہ کے یساسویں مکہ منتری مانان یہ دیواندر جی پڑھونیس ان کا بھی سب مل کر کے سواغت کرے تمہیں بہت کام ہے ہمارے گوھر جنگر بھاؤ بیسین جی دیپک ساونسار جی ان سے بھی نیویدن ہے کہ مانان یہ پردان منتری جگہ سواغت کرے آو بولو مہارت ماتا کی پھر اکبار پھر اکبار پھر اکبار موڈی ہے تو موڈی ہے تو کہو دل سے کہو دل سے کہو دل سے مانان یہ اس مہاراشتہ کے یساسویں مکہ منتری مانان یہ دیواندر جی پڑھونیس ان کو میں آمنتری کرتا ہوں کہ ہمارے سبی جنتہ کو ادھو دیت کرے بولو بھارات ماتا کی بھارات ماتا کی بھارات ماتا کی ون دے ون دے ون دے موڈی ہے تو موڈی ہے تو موڈی ہے تو منج پر اپستیت ہم سبی کے لادلے پردھان مانتری ہمارے دوسرے ہمارے دوسرے ہمیں دوار اشوک نیتے جی ویجے رانگ ڈالے جی پرنے پکے جی سنجے پورام جی تیرن واغمارے جی بڑا کاشیوار جی رام چندر ہاؤسرے جی خوشال بوپچے جی پوری شنکر بسین جی ڈاکٹر اپیدر کوٹھے کر منچہ سین سبھی مہانوبھاؤ اور یہاں پر اپستیت بہنور بھائیو بھندارہ گوندیا کی سیٹ پر ہمارا مقابلہ ایک ایسی ٹیم کے ساتھ ہے جس ٹیم کے کیپٹن نے پہلے ہی کھیلنے سے منا کر دیا اپنے آپ کو اس ٹیم کا اپ کپٹان بتانے والے پرپول بھائی پٹیل نے بھی کھیلنے سے منا کر دیا اور اس ٹیم کو باہر سے سمرتھن دینے والے نانا پٹولے ناکپور چلے گئے اور وہاں پر اپنی جمانت بچانے کا پریاست کر رہے ہیں دوستو آج یہ جو مقابلہ ہو رہا ہے موڈی جی کے نیترطو میں جس پرکار سے گوندیا میں گوندیا بھندارہ کے اتحاس میں یہ سب سے بڑی سبھا ہو رہی ہے میں دعوے سے کہتا ہوں بھندارہ گوندیا کے اتحاس کا سب سے بڑا ویجے یہ بھارتی جنت پٹی شیو سنا مہایوتی یہاں پر حاصل کرے گی ابھی ابھی پرسو ہمارے امیدوار سنیل مینڈے کو نسی پی کے امیدوار ملے اور ان کے سامنے کہنے لگے ارے سنیل میرے پاس پرپول بھائی ہے پرپول بھائی کے پاس بنگلہ ہے گاڑی ہے پیسہ ہے ہیلیکاپٹر ہے تیرے پاس کیا ہے سنیل نے کہا میرے پاس موڈی ہے ایک نوجوان جو ہم نے یہاں پر دیا ہے یہ نوجوان افحاص کرنے والا ہے اور آج دیش کے اندر جس پرکار کا جوش دیکھنے کو ملتا ہے مہارات سب سے جادہ سیٹے ہمیں ملے گی آج یہاں بندہ را گوندی آمدے یہاں ٹکانی آپن بھگیتلا سیل آپنے سرکار آلیا نانتر ساتت تیانے اتھلے پرشنہ پن شڑو لے مگ گوندی آچا نجھول چا پرٹنا سیل یہاں ٹکانی بندہ راچا گوندی آچا آمچا بھگوڑ دار ورگ دور ورگ ایک چا پرٹنا سیل یہاں ٹکانی آمچا شید کرنچ دھانا چا بونس چا پرٹنا سیل ملہ سانگتا نا ابھیمان واتٹو پندرہ ورشا مدے کانگریس راٹر وادی نی ایکوڑ دھان خرے دی که لی تیراش کٹی چی آلیا می پاچ ورشا که لی پستیش کٹی روپے چی دھان خرے دی آلیا ماز دعو او دیشا مدے پاس شے روپے یا ٹکانی بونس ها دھانا کرتا دیڑا را موڈی جین چا نی تر تو مہار را جا شید کران چا پاٹی شیوب آز آپ بھگیت ل یا ڈھکانی آپ لیا جا ویگویگلیا سینچ چا یو جن ایت بے پردان منتری جی آپ کا آبھار ویقت کرنا چاہتا ہوں اس مہار را آپ آج آپ نے اس کو پیسہ دیا دیڑ لاک ہیکتر جمین پانی کے نیچے آ رہی ہے ہماری گوشی خرد ہو دھاپے وڑا ٹپا ایک ہو دھاپے وڑا ٹپا دو ہو پورا ٹولا ہو کمگا ہو کٹنگی ہو کالپاتری ہو پینکے پار ہو یہ سارے سارے پرکلپ آج کاغج کے اوپر تھے یہ سارے پرکلپ آج شروع ہو رہے اور موڈی جی نے اس کے لئے ہم کو اتنا ندھی دیا آنے والے دو سالوں میں یہ سارے پرکلپ پورا کر کے بھندارہ اور گوندیا کو ہم لوگ یہاں پر صحیح معنی میں پورے طریقے سے سجلام سفلام کریں گے یہ جنتہ دیش بھکت جنتہ ہے ہمارے گوندیا بھندارہ کے جو لوگ ہیں یہ دیش پریمی لوگ ہیں اور موڈی جی ہم ایک بات کے لئے آپ کا دھنیواد دیتے ہے اس بھارت کی جو شان آپ نے بڑھائی ہے اس بھارت کا جو مان آپ نے بڑھا یا اگر کوئی تیڑی نظر اس بھارت کے اور دیکھے گا تو اس کی تیڑی نظر نکال لے کا کام موڈی جی کی سرکار کرے گی یہ موڈی جی کی سرکار نے دکھایا ہے دوستو ہمارے سینہ میں ایک شمطہ تو ہمیشہ تھی یہ بھارت کی سینہ ہے یہ نہ رکھتی ہے نہ تھکتی ہے نہ پکتی ہے یہ بھارت کی سینہ ہے اس میں ہمیشہ طاقت تھی لیکن بھارت کے راج نیتاؤں میں بھارت کے پردان منتری میں یہ طاقت نہیں تھی کہ 2008 میں جب 15 سپورٹ ہوئے تو اس سینہ کو کہہ دیتے جاؤ میرے لوگ مرے ہے اس کا اور ایسا پراکرم ہماری سینہ نے دکھایا دوستو مجھے آشچری اس بات کا نہیں ہوتا مودی جی تو یہ کرنے ہی والے کیونکہ یہ مودی جی ہے آشچری اس بات کا ہوتا ہے جس راشتروادی کانگریس کے خلاف ہم لڑ رہے اس راشتروادی کانگریس کا مینیفیسٹ کیا بولتا ہے پاکستانی آتنکوادی ہمارے دیش میں آئے ہمارے لوگوں کو مار ڈالے ہمارے جوانوں کو مار ڈالے اور نسی پی کا مینیفیسٹ کہتا ہے پاکستان کے ساتھ سوواد ہونا چاہیے نسی پی کا مینیفیسٹ کہتا ہے پاکستان کے ساتھ باتچیت ہونی چاہیے بتائیے کیا نسی پی کا مینیفیسٹ اگر یہ کہتا ہوگا بتائیے پاکستان کے ساتھ کیا باتچیت ہونی چاہیے بتائیے ارے شرم آنی چاہیے جو لوگ کہتے ہیں ایک اور ہمارے جوان مر رہے ہیں اور دوسری اور کہتے ہیں کہ جا کر پاکستان کے ساتھ باتچیت کرو پاکستان کے ساتھ بریانی کھاؤ یہ نیا بھارت ہے یہ موڈی جی کا بھارت ہے یہاں پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو یہ بھارت گھسے گا بھی اور مارے گا بھی ایسا بھارت ہے اور اس لئے دوستو میں آپ سے ایک ہی نیوی ننطم کرنا چاہتا ہوں بالا کوٹ کا جو حملہ ہوا اس سے بھارت کی جو ساکھ بڑی ہے ہم موڈی جی کا ہمیشہ ہی تالی بجا کر سواغت کرتے لیکن بالا کوٹ کے لیے ایک بار ہم ایسا سواغت کرے کہ جو سواغت انوکہ ہو سب لوگ اپنا موبائل نکالے نکالیے بھائی موبائل سب لوگ موبائل نکالیے اپنے موبائل کا لائٹ آن کیجئے کروڑوں جگنوں دکھنے چاہیے یہ دیکھئے یہ ان کے لیے جنہوں نے پراکرم کیا ہمارے پراکرمی سینہ کے لیے اور ہمارے پراکرمی پردان منتری جی کے لیے میں آپ سب کو بہت بہت دنیو دیتا ہوں اور آپ کی طرف سے پردان منتری جی کو دنیو دیتا ہو جائے ہن جائے بھارت جائے ہن جائے ہن جائے ہن مجھے وشواس ہے گیارہ تاریخ کو سنیل مینڈے اوپننگ بیٹسمن کے روپ میں اتر رہے اور یہ اوپننگ بیٹسمن آپ کے آشیرواد سے سنچوری بنا کر ہن لوٹے گا جائے ہن جائے بھارت بولو بھارت ماتا کی موڈی 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 کیا ہے اس بھارت کا سنبال پورے ویسو میں جنہوں نے بڑھانے کا کام کیا ہے ایسے ماننی پنت بردان جی کو میں آمنت کرتا ہوں اور ان کے لئے چند لائی موڈی جی دل میں دیکھو دل میں دھڑکن تمہار یہ موڈی جی نجر میں دیکھو موڈی جی تصویر تمہار یہ موڈی جی جی رہے سرپ اور سرپ دیس کے لئے موڈی جی کی جنگی دی دوستو امانت تمہار یہ بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بندار گوندیا چیتر تیل سرب بندو بھگن اللہ ماجا نمشکار آپن سرب کسے آت آج پونا ایک دا آپ لے آشریواد گہن ساتھی میا گوندیا سہرات آلو ہے مرات نو برش گوڑی پڑوا کی آپ سبی کو اگری شب کام نائے آج صوبے سے میں نکلا ہوں ہندوستان کے پوروی چھوڑ پر ارونا چل پردیش سے لے کر پشم منگال تک اور وہاں سے پھر مہراسطہ میں آپ کے پیچ لیکن آج میں کہہ سکتا ہوں جن جن راجیوں میں مجھے جانے کا موقع ملا ہے چناؤ پرچار میں نے 2013 14 میں بھی کیا تھا چناؤ پرچار میں نے الگ الگ راجیوں کی بدان سبھاؤ میں بھی کیا تھا لیکن ایسی لہر پہلے کبھی دیکھی نہیں ایسا چناؤ ہے جو دیش کی جنت لڑ رہی یہ ایسا چناؤ ہے جو دیش کی دشمنوں کے لیے نرمی بتانے والوں کو جنت نے سبق سکھانے کی تھان لی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک ریلی دوسری ریلی کا ریکار توڑتی جا رہی پہاراشتر کے من میں کیا ہے دیش کے من میں کیا ہے اور اور آپ کی پیار کو میں سود سمیت بیاج سمیت واپس کروں گا یاد ہے نا ایسا میں نے کہا تھا اور میں نے یہ بھی کہا تھا سمیت ایسا 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 انیک مہت مہت فیصلے لیے دیش کو بدلنے کے لیے بھرسک کوشش کی قریب کے گھر میں ٹائلٹ بنانے سے لے کر کے انتریچ میں سیٹلائٹ کو مار گرانے تک جل ہو تھل ہو نب ہو انتریچ ہو پانچ سال لگا تار لگا رہا یہ سمبھو ہوا ہے آپ کے آشیروا کے کارن آپ کے سمرتھن کے کارن اگر آپ دیش باسیوں نے 2014 میں میرا ساتھ نہ دیا ہوتا مجھے آشیروا دیئے نہ ہوتے تو کیا یہ ہو سکتا تھا اور اس لیے آج پانچ سال کے بعد جب دیش کی جنتہ کے پاس گیا نکلا ہوں تو میرا سب سے پہلا کرتو بنتا ہے کہ دونوں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سب کا دھنیوات کروں آپ کا پرنام کروں اور آگے کے پانچ سال کے لیے آپ کے آسیروا کی کامنا کرنے آیا ساتھیوں آپ کے وشوات کا ہی پرنام ہے کہ 72 سالوں کے گڑھوں کو ہم بھر پائیں جب میں آیا تھا تو میں نے سرکار میں ویوستہ میں تیجوری میں ایسے ایسے گڑھے دیکھے ایسے ایسے گڑھے دیکھے پانچ سال ان گڑھوں کو بھرنے میں چلے گئے اب آپ کے سیوگ سے ہی بکاس کا نویان ہائیوے بنے گا آپ کے بروسے سے ہی بھارت دنیا میں ایک نئی پہچان بنی اب مہا سکتیوں کے ساتھ قدم تال کا کام بھی آپ کے ساتھ سے ہی ہونے والا ہے آپ بتائیے آپ کے اس چوکیدار کے پریاسوں سے آپ میرے گوندیا بھندارہ کے بھائی بہن اس چوکیدار کے پریاسوں سے آپ سنتوشت ہے ایسا نہیں پوری طاقت سے بتاؤ پتا چلے چوکیدار کی نشتہ اور نیت پر آپ کو بشوا ہے دیش صحیح دیش میں جا رہا ہے آپ کو بھروس ہے آپ کا یہ بشوا یہ میری پونجی ہے یہ آپ کا یہ بشوا دیش میں بڑے اور کڑے فینس لے کرا رہا ہے سرجیکل سٹرائک یاد ہے نا آتنکیوں کو کیسے گھر میں گس کر مارا یاد ہے نا آج گل ڈلی کے آئر کنڈیشن کمر میں بیٹھے ہوئے لوگ نئی نئی کثائیں باجار میں چھوڑتے رہتے جن کو موڈی شبت سنتے ہی نند خرام ہو جاتی ہے یہ لوگ چلا رہے ہیں یہ جو بالا کوٹ کی گھٹنا ہے نا اب مہینہ ہو گیا لوگ بھول رہے ہیں بھول رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے بھول رہے ہیں کیا یاد ہے کیا دیش کو ارے یہ دیش 1962 62 کی لڑائی بھی نہیں بھولا ہے تو بالا کوٹ کیسے بھول سکتا ہے ساتھیوں جب بات دیش کی ہوتی ہے تو ہمارے لیے دیش پرثام پارٹی اس کے بعد میں ہمارے لیے دل سے بڑا دیش ہے لیکن سچا یہ بھی ہے کہ ہمارا دیش تس کو تک ایک ایسی اُلٹی دیش میں ہی چلا ہے آتن کیوں پر کاریوائی کے بجائیں تُس ٹھٹی کرن کے نام پر انہیں بچانے کا کام کیا گیا ہے اب دیش میں اپنی دیش بھی بڑلی ہے اور آگے بڑھنے کی چوکیدار تھا کسان کے پانی کے ہزاروں کروڑ روپیے NCP اور کانگریس کے لوگوں کی جیب میں چلا جاتا تھا کیا دیش ایسے چلنا چاہیے تھا چیلوں کے شہر اس شہر کو جنہوں نے اپنے کوش آسن سے بند بند پانی کے لیے ترسہ دیا کیا ایسے دیش چلنا چاہیے تھا گوشی خردبان دھاپے وڑا اور جاسی نگر پریوجنا کے ساتھ انہوں نے جو برطاب کیا کہ ایسے دیش چلنا چاہیے تھا ہم ان پریوجنا کو پورا کر رہے ہیں جس سے یہاں کے کسانوں کے دکت دور کی جا سکے اس کا فائدہ آپ کو ملنا شروع بھی ہو گیا ساتھ یوں موڈی کو دیش نے چوکیداری دی تو اس کے پیچھے کی بھاونہ سپشت تھی اسی بھاونہ کے انروپ کام کرتے ہوئے آپ کے چوکیدار نے تھان تور سہید 25 فصلوں کا MSP لاغت کا ڈیج گنا تائے کر دیا اتنا ہی نہیں کانگریس NCP کی جب سرکار تھی تو پانچ برسوں میں مہارش میں انہوں نے جتنی ڈال کھری دی اس سے 15 گنا زیادہ ڈال یہ چوکیدار کی سرکار نے کھری دی اور ابھی ہمارے دیویندر جی آنکڑے دے رہے تھے کہ ان کے سمجھ کتنے کوٹی کا کام ہوا اور ان کے سمجھ کتنے کوٹی کا کام ہوا حساب ساپ ساپ ہے بھائی اس سے کسانوں کو اچھے دام ملے ہی ہیں کریبوں کو اچید ملے پر ڈال بھی اپل بز ہو پائی ہے ساتھی و 2022 تک جب ہندوستان کے آج 65 سال ہوں گے میرا سپنا ہے اور آپ کے آج سروا سے پورا بھی ہونے والا ہے 2022 آج سال ہوں گے تب دو سپنے مجھے پورے کرنے ہیں ایک میرے دیش کے کسانوں کے آئے دو گونی ہو اور دوسرا ہندوستان میں ایک بھی پریوار ایسا نہ ہو جس کو رہنے کیلئے پکا گھر نہ ہو آپ کا ووٹ ہر گریب کو گھر دینے والا ہے اور جب جس کو گھر ملیں گے اس کے آنسیرواد آپ کو ملنے والے کسانوں کی آئے دو گونی ہو سکے اس کے لیے بھی ایک اعتیاس ایک فیصلہ چوکیدار کی سرکار نے کیا ہے پی کسان سممان یوجنہ کے مادیم سے پچتر ہزار کروڑ روپے ہر برش کریب بارہ کروڑ کسان پریواروں کے بینک کھاتے میں جمع کیا جا رہا ہے اس میں گوندیا سہیت پورے مہارا چرے سو کروڑ کسان پریوار ہے ان میں سے سولہ لاکھ سے عدیق کسانوں کے بینک کھاتے میں پہلی کس آبی چکی ہے اور باقیوں کے کھاتے میں بھی جلد ہی پیسے پہنچ جائیں گے بھائی اور بہنوں ہماری سرکار کی نیتی اور نیت دونوں آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے سب کا سات سب کا وکاس ہمارا پران ہے اور سب کو ہماری پرتی بدتا ہے اسی سوچ کے ساتھ ہم نے پانچ سال سے کام کیا یہی کارن ہے کہ ہم نے دلیت آدی باسی ونچی پیڑی شوشی ہر سماج کو اوپر اٹھانے کا ایک پریاست کیا جن بابا صاحب آم بیڑ کر کو کانگریس نے اپمان کرنے میں کوئی کسر نہیں چوڑی دیج بر میں ان سے جڑے ستانوں کو 35 میں بدلنے کا کام اس چوکی دار کی سرکار نے کیا ہے ہمارے آدی باسی نائک 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 کاؤں کو سنجونے کے لیے دیج بر میں سمارک کا نرمان بھی ہماری سرکار کر رہی ہے بھائی اور بہن میں نے آپ کے بیچ آ کر کبھی دعوی نہیں کیا کہ میں نے سارے کام پورے کر دیئے ارے جو ستر سال سرکار چلا چکے ہیں وہ نہیں کر پائے تو یہ پانچ سال والا کیا کر سکتے لیکن انیک چھتروں میں ہم نے مہتوپن کام کیے انیک چھتروں ہے آپ کا چوکے دار پوری ایمان داری سے ارپنا کرتب بن نبھا رہا آج ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ جب پورا ہونے کی طرف بڑھیں گے تو دیش سمرت ہوگا دیش سکشم ہوگا دیش سورچھت ہوگا بھائی اور بہنوں مجھے بشوات ہے کہ 11 اپریل دار کے پریاسو پر مہر لگائیں گے کمل کے نشان پر بٹن دبائیں گے اور بھائی و بہنوں آپ کا ہر کمل آپ کا ہر بوٹ سیدھا سیدھا موڈی کو ملنے والا ہے اور بھائیو یہ ncp کے ڈیتا بڑے بڑے کھر کھر جرہ ان کو یہ بھی کبھی پوچھ لے نہ میں آج بڑی چیز بتانا نہیں چاہتا ہوں لیکن ان کو پوچھ لیجیے کہ آج کل ان کو نند کیوں نہیں آتی پوچھ ہوگے کہ آپ کو نند کیوں نہیں آتی ہے نند کا کار کار ہے ان کی نند آج کل دلی کی تیہاڑ جیل میں جمع پڑی ہے ان کو ڈر ستا رہا ہے جو اندر گیا ہے وہ کچھ بول دے گا تو ہوگا کیا بڑے پریشان ہے اور وہ دن دور نہیں ہے جب ساری چیزیں کھل کر باہر آئے گی بھائیو 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 کریں گے آواز جہاں تک پہنچنی چاہیے وہاں تک پہنچائیں گے میں بھی میں بھی میں بھی گاؤں گاؤں گلی گلی شہر شہر ڈاکٹر بھی شکشک بھی انجینئر بھی یوہ بھی مہلا بھی بچے بھی بجرگ بھی کسان بھی کلاکار بھی ہندوستان ہندوستان سیما پار سیما کی رکشا کرنے والے بھائیو بہنو ان سبی چوکی داروں کا گو رو کرتے ہوئے میرے ساتھ بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بہت بہت دنیوار بھائیو درہ بھائیو ڈیو ڈیو رو